ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد والے وَلَهُ الْكِبْئِيَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ بَرِيَّتِهِ وَخَيْرِ خَلْقِهِ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ قَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدَفْ لَهَا الْمُؤْمِنُونَ درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ وحمد اللہ عمیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالی علیہ السلام کی بلادت کا دن گزرا ہے اللہ حمد صلی اللہ وحمد وآلہ وحمد مؤجد جو آپ کی ولادت کی قیفیت ہے تمام روایتوں کا جو خلاصہ ہے وہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں جنابِ عباس ابن عبد المطلب قبیلہِ بنو عبدالعزہ کے چند افرات کے ساتھ خانہِ کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اصر تشریف لائیں جو اپنے حمل کے پورے مہینے سے تھی خانہِ کعبہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس انداز سے دعا مانگنی شروع کی کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول و نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور جو کچھ تُو نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتی ہوں میں اپنے جد اپنے دادا ابراہیمِ خلیل کے قول کی تصدیق کرتی ہوں اور انہی کا واسطہ دے کر تُس سے سوال کرتی ہوں اور اس مولود کا واسطہ دے کر تُس سے سوال کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے کہ اس بچے کی ولادت میرے لئے آسان بنا دے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک دیوارِ کعبہ شگافتہ ہوئی اور جنابِ فاطمہ اس میں اندر تشریف لے گئی ہم نے یہ عجیب و غریب ماجرہ دیکھا تو سب دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے دیکھا دیوار برابر ہے پھر ہم نے خانہِ کعبہ کے دروازے پر جو تعلہ تھا اسے کھولنے کی پوری کوشش کی پورا زور صرف کیا لیکن وہ دروازے کا تعلہ نہ کھل سکا تب ہم نے سمجھا کہ یہ عمرِ الہی ہے یہ خداوندِ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمر ہے اور اس کے بعد اس بات کا چرچہ مکہ کے ہر گھر میں ہونے لگا کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد اس انداز سے خانہِ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی ہیں تین راتیں گزری جب چوتھا دن ہوا تو جنابِ فاطمہ بنتِ اسد اسی انداز سے کہ جیسے داخل ہوئی تھی باہر نکلیں اس حالت میں کہ آپ کے ہاتھوں میں راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں پر نو مولود بچے کو اٹھائے ہوئے تھیں تمام کا تمام مجمع موجود تھا اس عالم میں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد نے ایک مختصر سا خطاب کیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے مجھے تمام سابقہ عورتوں پر فضیلت اتا کر دے جنابِ آسیہ بنتِ مزاہم زوجہِ فرون حالتِ ازترار میں چھپ کر خدا کی بندگی کر رہی تھی جنابِ مریم بنتِ عمران جب انہیں دردِ زہ شروع ہوا تو انہیں حکم ملا کہ مریم یہ بیت المقدس ہے یہ خانہِ خدا ہے کوئی زچہ خانہ نہیں ہے یہاں سے باہر جاؤ اور جب وہ ایک خجور کے سوکے ہوئے درخت کے قریب پہنچیں تو حکمِ خدا ہوا کہ اس درخت کو ہلاو تازہ خجورِ گری اور انہوں نے اسے کھایا لیکن پروردگارِ عالم نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ خود خانہِ کعبہ میں بلایا اور میری تین روز تک جنت کے پھلوں سے مہمانداری کی اور اس کے بعد جب میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک خاطفِ غیبی سے آواز آئی کہ اے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا کیونکہ تمہارا خدا خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ میں خود علیِ عالی ہوں اور میں نے اس کا نام اپنے نام پر علی رکھا اسے اپنے عدب سے معدب بنایا اور اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے آگاہ کر دیا اب اس میں ہر وہ لفظ ہے کہ جس پر یہ وہ جتنی بھی مستند ترین امیر المومنین کی صیرت پر لکھی جانے والی عربی فارسی اردو کی کتابیں ہیں ان سب روایات کا یہ خلاصہ ہے بغیر کسی ایک لفظ کے اضافہ کیے ہوئے اور کم کیے ہوئے کہ میں نے اسے اپنے عدب سے معدب بنایا اور اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کیا اسے آگاہ کیا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا وہ خوش نصیب ہوگا اور جو اس سے بغض رکھے گا اور اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کائنات کا سب سے بدبخت انسان ہوگا اس کے بعد یہ روایت عربی فارسی کتابوں میں موجود ہے دوسری روایت یہ ہے کہ جب امیر المومنین کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جناب فاطمہ بن تحسد باہر آئیں اور جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا تو آپ کی ولادت سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ذہن میں حیدر تجویز کیا تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام حیدر رکھوں گی جس کی طرف خود امیر المومنین نے جب مرحب کے مقابلے بگئے تھے تو اشارہ بھی کیا تھا اناللزی سمیتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تو آپ نے بتایا لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ خود جناب ابو طالب اپنے بچے کو اپنے فرزند کو ہاتھوں پر لے کر زیر آسمان کھڑے ہوئے اور چند اشار پڑھے اور کہا پروردگار تو نے اپنے گھر سے ہمیں جو یہ مولود عطا کیا ہے تو خود ہی اس کا نام تجویز فرما دے تو حاطف غیبی سے ندہ آئی جسے منظوم کیا گیا کہ میں نے اپنے نام پر اس کا نام علی رکھا ہے درود بھیج دیجئے محمد و آلے محمد کی ذوات اب سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی بہت سے ذاکرین کے جواب آتے ہیں بہت کچھ ہے آقا جوادی عاملی نے بہت مختصر سا کتاب چاہزہ ہے جو امیر المومنین کی فضیلت کے مختلف پہلوں پر تحریر فرمایا اس کے دیباچے میں ایک جملہ ہے کہ امیر المومنین کے وجود کے ظہور کے لیے جو زمین تاب لاسکتی تھی وہ خانہ کعبہ تھا جس طرح نزول قرآن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا قلب پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا اور علی کے وجود کو کعبہ میں نازل کیا ایک تو یہ ہے ایک تو یہ پہلو ہے لیکن اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ کعبہ جو ہے ظاہر ہے کہ ام القرآن کعبہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ سے پروردگار عالم نے زمین کو پھیلانا شروع کیا ام القرآن مکہ کا نام ہے بستیوں کی ماں ماں کا مطلب اس جگہ سے اس زمین سے جس مقام پر خانہ کعبہ ہے وہاں سے زمین بچھانی شروع ہوئی وہ مقام ہے تو اب یہ ایک تو بات یہ ہو گئی لیکن کیا امیر المومنین کو شرف مل گیا اس لئے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے یا کعبے کو شرف مل گیا کہ علی اس میں پیدا ہو گئے یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اس لئے علماء نے بیان کیا کہ کعبہ مکرم ہے مشرف ہے محترم ہے ایک نسبت سے اور وہ نسبت کیا ہے کہ وہ بیت اللہ ہے بیت اللہ کی نسبت سے اور بیت اور آپ کو معلوم ہے کہ مکان میں اور گھر میں کیا فرق ہے مکان وہ ہے جیسے ہاؤس میں اور ہوم میں کیا فرق ہے سینومہ ہاؤس اور بورڈنگ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس لیکن ہوم کیا ہے مکان کیا ہے اور بیت کیا ہے گھر کیا ہے جس میں ایک رات دو رات تین رات تین راتیں جو بسر کرے وہ گھر بنتا ہے اولین و آخرین میں کوئی نہیں فاطمہ بنت حسد کے علاوہ جس نے اس مکان کو گھر بنایا ہو ان کے قیام کرنے کے سبب سے تو وہ مکان گھر بنا تو ایک نسبت تھی اس گھر کی بیت اللہ کے سبب سے اللہ کا گھر مجازی معنوں میں کہلایا اب ہم اور کوئی فضیلت نہ بھی بیان کریں تو امیر المومنین کی فضیلتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کتنی نسبتیں ہیں علی وجہ اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی این اللہ ہے علی جنب اللہ ہے اور کچھ نہیں تو علی ولی اللہ ہے اور پیغمبر یا کرم کی حدیث ہے علی قابے کی مثال ہے اور علی قابے کی مثال جو علماء و ذاکرین سے ہزار ہاں دفعہ آپ سنتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو جامعہ تعلیمات اسلامی سامنے دفتر ہیں ایک ہزار ایک حدیثیں جو امیر المومنین کی شان میں ہیں وہ الک سے کتابی شکل میں چھاب دی ہیں تشریحات دیکھی ہیں کیسی کیسی ناظر حدیث اس کتاب میں موجود ہیں علی قابے کی مثال ہے اب آپ سوچئے قابہ تو مٹی کا ہے گارے کا ہے بہت ساری چیزیں اس زمین میں بیان کی جا سکتی ہیں بس یہ ایک چیز کہ علی جس طرح پہلا امام ہے ویسے ہی قابہ ہدایت کا پہلا گھر ہے جو قابے میں داخل ہو گیا جو قابے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا جو علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امن میں آ گیا اور بہت سے پہلو ہیں جو قابے سے رخ پھیر کر نماز پڑھے اس کی نماز اس کے موپے مار دی جائے گی جو علی سے رخ پھیر کر عبادت کرے اس کی ساری عبادت زائل کر دی جائے گی درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے زمانے مقدسات لیکن بس جو پیغام ہے وہ کیا کہ جب امیر المومنین کو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پہ لیا تھا اور آپ سے پڑھنے کی فرمائش کی تھی تو جو قرآن آپ نے پڑھا اس کی تلاوت فرمائی وہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف لہ المومنون آج مومن کامیاب ہو گئے یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو آپ نے بشارت دی وہ مومنین کی کامیابی کی تھی اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو فستو برب القعبہ کہہ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا لیکن بس یہ خیال رہے کہ جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں جو ابتدائی طور پر ہیں ان مومنین کی فلاح کامیابی کا اعلان ہے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں اس طرح کی تمام چیزیں امیر المومنین نے اس دنیا میں آنے کے بعد مومنین کے لئے بیان فرمائی اور جب ضربت لگی تھی اور جو پیغام وسیعت کی شکل میں آپ نے قیامت تک تمام لوگوں سے بیان فرمایا تھا وہ کیا تھا سب سے پہلے مخاطب ہوئے تھے بس ایک منٹ کے ٹائم رہ گیا ہے اسی کمابِ تقو اللہ امامِ حسن و حسین سیدہِ شبابِ اہلِ الجنہ سے مخاطب ہوئے تھے کہ میں تم دونوں سے وسیعت کرتا ہوں کس چیز کی تقویٰ الہی کی اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ اپنی اولاد سے اپنے اہل وعیال سے یہ وسیعت کرتا ہوں وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے اسے میں کیا کہتا ہوں بے تقو اللہ کہ تقویٰ الہی کو اختیار کرنا اور دیکھو دنیا تمہیں کتنا بھی بہکانے کی کوشش کرے کبھی گمراہ نہ ہونا اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے چھوٹ جائے اس پر کبھی تاثف اور افسوس کا اظہار نہ کرنا اور جو کرنا اب یہاں پر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو وہاں ترجمہ ہے یا کتابت میں اب یہ ترجمہ ہوتا ہے جو کرنا وہ عجر کے لیے کرنا عجر کا لفظ ہے کتابت میں بھی لیکن بعض علماء نے کہا کہ عمیر المومنین جو آپ خود یہ فرماتے رہے کہ دنیا میں جو کام کرو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کرو عجر سے ماورہ ہو کے کرو تو پھر آپ کیسے فرمائیں گے کہ عجر کے لیے کرنا تو کہا کہ یہ عجر نہیں تھا بلکہ خے پر نکتہ تھا جو عمل کرنا آخرت کے لیے کرنا کتابت کی غلطی کی وجہ سے نیچے عجر میں نکتہ جو تھا خے کے وجہ جیم کا لگ جائے یہ بعض علماء کی اپنے انداز سے رائے ہیں جنہوں نے نیجر بلاغہ کی تشریحات کی ہیں کہ دیکھو جو کرنا آخرت کے لیے عمل کرنا اس کا نتیجہ ہی ہے کہ دنیا میں تمہیں خود بخود فائدہ پہنچ جائے گا اس کے بعد فرمایا کہ اپنی زندگی میں وَنَظْمِ عَمْرَكُمْ اپنی زندگی کو منظم رکھنا ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا وَسَّلَاہِ ذَاتِ بَعْنَكُمْ اپنے معاملات کو استوار رکھنا اپنے عزیزوں کے ساتھ قرابتداروں کے ساتھ رشتداریوں کو سنبھالے رکھنا تعلقات کو نبھائے رکھنا سلجھائے رکھنا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جد رسولِ خدا سے سنا ہے کہ آپس کے تعلقات کو سمارنا عام نماز روزے سے افضل ہے سلح رحمی کرنا عام نماز روزے سے افضل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کا خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیم برباد ہو جائیں اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے زیادہ کوئی قرآن پر تم سے پہلے سبقت لے جائے اللہ کے گھر کو تنہا نہ چھوڑنا آج تک میں تمہارا ساتھی تھا آج تمہارے لیے برد کا سامان بنا ہوا ہوں اور کل تم سے رخصت ہو جاؤں گا امیر المومنین کی عظمت اس قسم کی ہے کہ جوادی عاملی نے ایک آیت لکھی جس کو اس مقام سے بیان کرنے کا حقیر میں حوصلہ نہیں تھا لیکن انہی کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں کہ جو آیت ہم خدا کیلئے پڑھتے ہیں لیسا کا مثلہیش ہے پروردگار تیرے مانند کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا امت مسلمہ میں انسانیت میں اگر اطلاق ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات پر ہوتا ہے کہ علی وہ ذات ہے کہ جس کا مثل بھی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے مولا و آقا امیر المومنین کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں ہماری تمام حاجتوں کو شرف قبولیت اتا فرما دے ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرما دے پروردگار ہماری زندگی کے تمام امور میں کشادگی خیر و برکت اتا فرما دے ہمیں امن و آفیت اتا فرما دے ہمارے زندوں پر رحم فرما دے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما دے ہمارے رزق میں کشادگی وسط اتا فرما دے بے گناہ قائدیوں کو آزادی عطا فرما دے مریضوں کو صحت عطا فرما دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے ہمیں امام کے اہوان و انصار میں شمار فرما دے برحمتک یا رحم الرحمین اسلام علیکم یا با عبداللہ وعلا جدک وابیک وعلا امک واخیک وعلا الامت المعصو من ذریتک وبنیک اسلام علیکم وعلا ولدیک العليین واخیک بالفضل العباس وسار المستشهدین بين يتایک ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغرب اسلام علیکم یا معین الزعفاء والفقر اسلام علیکم یا سلطان العرب والعزم یا علی ابن وصر رزا وعلا بایک وابنیک طيبين الطاهرین ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا سید ویا مولای صاحب الزمان اسلام علیکم یا خليفة الرحمن اسلام علیکم یا شريک القرآن اسلام علیکم یا عمام الانس والجان الامان الامان من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجاك وصحل اللہ مخرجاك وزهوراك ورحمت اللہ وبرکاتہ حلوراك نائم